موسیقی اسلام علیکم ناظرین از شو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں زہین برلاس ناظرین جیسے کہ آپ میرے پیشے دیکھ سکتے ہیں کہ کنٹینر ڈی چوک پر لگ چکے ہیں تو آئیے عوام سے پوچھتے ہیں کہ یہ ازادی مارچ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں مولانا فضل ریمان ازادی مارچ کر رہے تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس کو اجازت دے گا کرنے دے گا جیسے نون لیگ نے اپنے دور میں ان کا اجازت دی تھی نون لیگ یہ تو آپ نہ بولیں کہ نون لیگ نے انہیں اجازت دی تھی آپ کنٹینرز دیکھتے اس ٹائم کی سیچویشن دیکھتے اور فضل ریمان صاحب جو ہے نا ان کا کانسٹوشنل رائٹ ہے ان کو نا اپنا دھرنا دیں چاہیں مارچ کریں چاہیں سپیچز کریں کوئی جلسہ کریں لیکن یہ ٹائم نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے مارچ کرے یا ازادی مارچ کرے یا میں تو اس کو ازادی مارچ کے بجائے ازادی مارچ کروں گا کیونکہ اس ٹائم ملکی حالات اس لیول پہ ہیں اس جہد پہ پہنچے ہوئے آپ کوئی کسی ٹائم بھی بارٹر کسی طرف سے بھی بارٹرز کے اور نہیں ہے خاص طور پہ آپ امریکہ کی پالیسی دیکھنے یا آپ خاص طور پہ انڈین پالیسی دیکھنے تو پاکستان اگر اس ٹائم رول پلے کر رہا ہے اس ٹائم جو میں سمجھتا ہوں پاکستان اس ٹائم جو انہیں ایک ہوتے نا سپر پاور ٹائپ کا یہ مسلم مسلم میں سپر پاور پاکستان ہی ہے تو وہ رول پلے کر رہا ہے تو یہ عالمی طاقتوں کو یہ چیز برداشت نہیں ہے تو وہ ہر جگہ پر ہے فضل الرمان صاحب کو چاہیے کہ وہ کر رہے ہیں دھرنا ضرورت ہے چاہے جنہیں دے انکر دینا ہے لیکن ٹائم کو چیک کریں یہ سیچویشن کو دیکھنا ہے اس کا ملک میں کیا حالات ہیں کیا چل رہے ہیں تو اس کے بعد جو نا ڈیسائیڈ کریں اب اس نے ستائیس کی ڈیٹ سیلیکٹ کی ستائیس کی ڈیٹ چیک کریں کشمیر کے نام سے دن مجھا وہ ازادی کشمیر کے طرف سے ڈی منائی جاتا ہے تو اس نے ستائیس کو سیلیکٹ کر کے اس میرے خلال میں اس دن کو سبوتاج کرنے کی اس نے کوشش کی تھی یا ڈیٹ چینج کر لیتا تھا یہ تو یہ انسان تو بہتر جانتا ہے نا یہ کیونکہ کافی عرصہ کشمیر کمیٹی کا چیرمین رہا ہے تو یہ تو بہتر انداز میں اس سیچویشن کو سمجھ سکتا ہے بجائے اس کو سپورٹ کرنے کے کشمیری حق میں ریلی دیتا ہے اس کو چاہیے تھا یہ انڈیا کے بارٹر پر جا کے وہاں پر جلسہ کرتا ہے انڈیا کے خلاف کشمیر کے حق میں یہ آ رہا ہے الٹا حکومت کو تھرٹ کرنے جو آلریڈی ان کو تھرٹ کر چکی ہوئی ہے کہ ہم آپ سے لڑیں گے اور آخری حد تک لڑیں گے یہ ان سے لڑنے کے لیے آگئے اس کا ملب یہ کشمیر کو آسکو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے بلکل صحیح آپ لیچرین تیر سنسی کے تینکی سو میک آ رہے ہیں ازادی مارچ کرنے ملانا فضل رمان صاحب تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت اجازت دے گی یا نہیں لیکن جی بات یہ ہے کہ جب انہوں نے درنا دیا تھا ان کو بھی کسی نے اجازت تو نہیں دی تھی یہ بھی آگئے تھی لیکن انہوں نے تو اتنے ڈر کی وجہ سے کہ ہر جگہ کنٹینر کھڑے کرتی ہیں پہلی ایک ہفتہ پہلے عوام میں کوف راز پیدا ہو گئے دوسرا یہ ہے کہ کوئی بندہ باہر نکل رہی نہیں ہے در کی وجہ سے کہ کیا ابتہ میں کسی جگہ جاؤں تو واپس آؤں تو آگے جو ہے وہ روڈ بند ہوگا تو آپ کو کم از کم دو دن پہلے یا تین دن پہلے یہ کام کرنا چاہیے تھا کہ ایک ہفتہ پہلے آپ نے کنٹینر لگا گئے اس جگہ پہ بھی کھڑے مجھے نہیں سمجھا رہی کہ کیا ہے کہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ ضرورت ہی نہیں دی کنٹینر لگانے کی کہ اسلامباد سٹی کے درمیان میں آپ آگے کنٹینر اس جگہ پہ کر دی ہیں کہ جہاں پہ ضرورت نہیں آپ لگائیں تو زیرو پائنٹ پہ لگائیں رواد کے پاس لگائیں ترنول کے پاس بہت دور لگائیں لیکن درمیان میں آگے جو چھوٹے چھوٹے راستے اس میں لگانے کی ضرورت کیونکہ بار سے لوگوں نے آنا ہے تو آپ بار سے لگائیں پتہ نہیں ہے جو پلاننگ کرنے والے ہیں کیس طرح کی پلاننگ کر رہے ہیں پہلے میں تو کہتا ہوں کہ پیپر پارٹی کے دور میں بہت اچھا ہوا تھا کہ جب وہاں پہ جب وہ آرہا تھا نام میں بول گیا ہوں تائر القادری تو اس وقت ارمان ملک صاحب نے اسلامباد کے تاجروں کو بلایا اسلامباد کے شہریوں سے مشاورت کے لئے بلایا تھا کہ بھئی ہمیں کیا کرنا چاہیے مشاورت انہوں نے یہ تو کسی سے مشاورت ہی نہیں کر رہے ایک منسٹر کچھ اور بیان کر دے رہا ہے ایک اور بیان دے رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ منسٹر جو ہمارے یہاں پہ آئے ہیں اس گورنمنٹ میں وہ اکموت کو نکام کر رہے ہیں کہ ایسی زبان استعمال کر رہے ہیں کہ اگلے کو اس نے نہیں جو کرنا وہ بھی وہ کرے گا کہ اب یہ دیکھیں نواز شریف کے بارے میں اطلاعات انشریات نے جو بیان دیا اس سے ان کے برکرو میں جو ہے مسلم لیک میں اس میں آیا مولانا فضل رمان کے بارے میں جو الفاظ استعمال کی آپ کس طرح کہیں گے کہ آپ اگر رمان ٹی وی پہ بیٹھ کے تو ان کو دھمکیاں بھی دیں حکومت کا کام یہ نہیں ہوتا دھمکیاں دینا حکومت کا کام ہوتا ہے کہ مشاورت سے ایک دوسرے اقصہ اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کریں اور معاملات کو حال کریں میں تو یہ امران خان صاحب کو کہوں گا کہ بہت سارے لوگ آپ کو خراب کر رہے ہیں آپ کے طریقے انصاف کا ایک منسٹر ٹی وی پہ نظر نہیں آتا ہے وہ منسٹر نے جو پتہ نہیں کدھر سے آیا میں جو ہر گور میٹ میں ہوتے ہیں وہ ہی آ کے خلاف بیان دے رہے ہیں تو ان کو اس چیز کے اوپر گور کرنا چاہئے پھر سلامباد ایک آپ صدر وزیر آدم یہاں ہی رہتے ہیں سلامباد کا ایک ادارہ بتا دیں ایک بھی ادارہ بتا دیں جس کو انہوں نے بہتر کیا سلامباد میں یہ ایک تو ہمیں مسئبت میں ڈال دی ہے چیر میں اور میر والا سسٹم یہ پلدیاتی نظام پرانی گورنمنٹ نے اگر کیا غلط کیا کہ سیٹی میں یہاں پہ یہ ہونا ہی نہیں چاہئے تھا ایک سیٹیے ٹھیک تھا یہ دی علاقے وہاں کے لیے ہونا چاہئے تھا اب ہم جاگہ میں میر کے پاس جاتے ہیں وہ کہتا ہے چیرمنٹ سیٹیے کے پاس جائیں چیرمنٹ سیٹیے کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے میر کے پاس جائیں سلامباد میں تمام سٹیڈ لائٹ جو ہے وہ خراب پڑی ہوئی ہیں ورداتیں یہاں پہ سلامباد میں ہوتی نہیں تھی اب یہ جی سکس میں یہاں پارا میں کتنی ورداتیں ہو چکی ہیں اور ایک ون سیونٹی فائف موٹسیکل والا آج دا تمہاری اس سے پڑھانی گیا جو کون سری برداتیں کر گیا ایک اندہ یہ پیشلی دن یہاں قتل بھی ہو گیا اسی بردات میں تو گورمیٹ جو ہے وہ پوری ذرا نقام شکریہ بولانا فضل رحمان ابھی ازادی مارچ کر رہے تو آپ کے خیال میں کیا ہے کہ وہ آ کے تر ازادی مارچ کر سکے گا یا اس کو روک دیا جائے گا پہلے ہی اصل میں بات یہ ہے کہ سپارتی جو میدانیں مذہبی سیاسی تینوں میدانوں میں اور معاشی میدان میں بھی یہ گورمیٹ جو ہنے کمپلیٹ یہ پیل ہو چکا ہے ابھی آپ دیکھ لیں کہ معیشت کا کیا حال ہو گیا ہے سیاست پارن پالسی اگر دیکھ لیں آپ تو ہمارے جو ہنے وزیراعظم جا کے وہاں کیا کچھ کہتا ہے اداروں کے خلاب یہ بول پڑے ہیں لہذا مولانا پلی رحمان صاحب جو ہنے جو نکل آئے ہیں وہ ان تینوں میدانوں میں یہ چار میدانوں میں اس گورمیٹ کی مکمل جو ہنے جو ناکامی ہے پلاپ ہو گیا ہے جب گورمیٹ پلاپ ہو جاتا ہے باہر ملکوں میں تو وہ خود جو ہے نا وہ مستفی ہو جاتی ہے تو کمپلیٹ جو ہے نا یہ ملک پلاپ ہو گیا ہے ہر میدان میں لہذا اگر وہ اس نے کچھ لانگ مارچ شروع کی تھی لانگ مارچ ان کا بھی تھا ایک سو چبیس دن کا لیکن ان کے پاس پیر بھی کوئی جواز اس طرح نہیں تھا صرف چار حلقوں کا یہ کیا رہا تھا چار حلقوں میں داندلی ہوئی ہے اور ہم نے اس کو ناواز گورمیٹ کو ہٹانا ہے ابھی چار حلقوں چھوڑ دے آپ کو اگر آپ صحیح طریقے سے دیکھ لیں تو انہوں نے پورے جو الیکشن پراسس ہوا ہے پجلا یہ جو ہے نا یہ پور فلاٹڈ ہے انجنئرڈ ہے اس میں کوئی انہوں نے اتنی داندلی کی ہے کہ ناواز کے گورمیٹ جو نے چار سیٹوں میں جو کی تھی وہ اس کے مقابلے میں کمیں لہذا نواز شریف مولانا پریر امان صاحب اگر نکلے ہیں تو وہ صرف اس لئے کہ وہ پاکستان کو بچانے کے لئے نکلے ہیں ابھی جو ہے نا پاکستان کی جو معیشت اگر اس طرح ہے تو معیشت اگر بالکل بیٹ جائے تو بھی ملک خراب ہو جاتا ہے اس کو اور فارن جو ہمارا پالیسی ہے اس کو دیکھ لے کشمیر کو دیکھ لے کہ آپ جاتے ہیں اور امریکہ میں ایک دن یا دو تین وہاں مرزاکرات کرتے ہیں پھر آکھے جو انہیں انڈیا کشمیر کو دو سو ستر ہے تین سو ستر جو ہے نا وہ اس کو ہٹا کے اور اپنے ملک میں شامل کر دیتا ہے تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا فارن پالیسی جو ہے نا وہ بھی کمزور ہے لہٰذا اگر وہ نکلے ہیں تو وہ اس کے پاس جو ہے نا جو جو جواز ہے وہ سٹرانگ ہیں ابھی مولانا فضل الرمان ازادی مارچ کر رہا ہے تو آپ کے اس کے بارے میں کیا رہا ہے کہ پی ٹی اے اس کو روکے گی یا اس کو جگہ دے گی کہ وہ آکے اپنا جلسہ کرے بسیکلی جو اگر جمہوری سوچ ہو تو ہر ایک کو حق حاصل لائے اور گورنمنٹ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اور جو اس طرح یہ سوچ لے کے آئے تھے کہ نیا پاکستانی تبدیلی ہے تو پھر اوپن لیز جو جو الیکشن ہوا تھا پرامیسٹر کا جب اس نے وائدہ کیا تھا کہ آپ آئیں آپ کو کنٹینر میں دوں گا آپ کو کھانا میں دوں گا تو وہ کہاں گیا وائدہ تو حقیقت یہ ہے کہ جمہوری نظام میں ان کا حق حاصل ہاں مولانا خضرامان صاحب کو اس وقت درنا دینا آزادی مارچ کرنے کا جواز نہیں بنتا ملک کے حالات بیرونی خاص طور پر کشمینتہ مسئلہ ہیں جس میں یہ ہم متعمل نہیں ہو سکتے ان حالات کا ان کا جو چوزنگ آف ٹائم ہے وہ غلط ہے اور ایشیوز ہیں وہ کئی بھی بیٹھ کے حکومت کے ساتھ کہے جا سکتے ہیں اعتدارکارٹ کیا جا سکتا ہے لیکن یہ مارچ کرنا نامناصب ہے جمہوری طریقے سے بھی اور حالات کیوں جا سکتا ہے شکریہ بہت بہت جی تو ناظرین آپ نے جانی عوام کی رائے اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا فضل رحمان اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ